اسے اپنے بارے میں ایک دن یہ کرنا میری بات ہے اس لیے نہیں آپ نے جو جو پڑھا ہے اپنی جندگی میں یاد کرو اس میں سے کتنا آپ کے کام آیا شاید آپ سو کا نمبر نکالیں گے تو پانچ بھی کام نہیں آیا پانچ پرتشت بھی کام نہیں آیا جو کام نہیں آیا پڑھا کیوں پھر رٹا کیوں اس کو اور آپ ایسے سوچو دوسرا اُلٹا سوچو کہ ہم نے جتنا پڑھا وہ کتنا ہمیں یاد ہے یاد اتنا ہی رہے گا جو روج کام آتا ہے باقی کچرے کو دماغ نکال کے ایسے ہی پھیک دیتا ہے جو یاد ہی نہیں رہے اور کام نہیں آئے اس کو پڑھنا اور پڑھانا کیوں تو میں نے سوچا کہ سکشہ دوسطہ بدلنا بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کے اوپر اتنا بوجھا ہو گیا ہے اس بوجھے نے بچوں کو ختم کر دیا کبھی کبھی تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اکھواروں میں خبر پڑھتا ہوں باروی کچھا کا ریزلٹ آیا اتنے بچوں نے آتمتیا کر لی کیوں فیل ہو گئے بچے تھوڑی فیل ہوئے ہیں پریقشہ کی پدھتی فیل ہوئی ہے ہماری بچے فیل نہیں ہوئے بچوں کے بارے میں تو ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ تو کچھی مٹی کے گھڑے کے جیسے ہیں جیسا آپ شیپ دو گے ویسے ہو جائیں گے ہمارے بچوں کو ہمارے ادھیاپک اور پریقشہ والے شیپ نہیں دے پائے اس لیے پریقشہ پدھتی فیل ہوئی ہے بچے فیل نہیں ہوئے مجھے تو کئی بار یہ کہنے کے من کرتا ہے کہ بچوں کو فیل کرنے والے ادھیاپکوں کو فیل کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے پڑھایا نہیں ٹھیک سے سمجھایا نہیں بچوں کو ٹھیک سے اور اس سکھا پدھتی میں کیا بھیڑیا دھسان ہے سو میں سے نبے نمبر لاؤو ننیانوے نمبر لاؤو اٹھانوے نمبر لاؤو تو آپ بہت ہوچے آرہے تیتیس نمبر لاؤو تیس نمبر لاؤو تو آپ بلکل بے